جمہوریت جمہوریت اور بلواستہ جمہوریت بلواستہ جمہوریت میں قوم کی مرضی کا اظہار براہ راز افراد کی رائے سے ہوتا ہے اس قسم کی جمہوریت صرف ایسی جگہ قائم ہو سکتی ہے جہاں ریاست کا رقبہ بہت محدود ہو اور ریاست کے عوام کا یقجہ جمع ہو کر غور و فکر کرنا ممکن ہو اس طرز کی جمہوریت قدیم یونان کے شہری مملکتوں میں موجود تھی اور موجودہ دور میں یہ طرز جمہوریت سویٹزر لینڈ کے چند شہروں اور امریکہ نیو انگلینڈ کی چند بلدیا تک محدود ہے جدید وسیع مملکتوں میں تمام شہریوں کا ایک جگہ جمع ہونا اور اظہار رائے کرنا طبعا ناممکنات میں سے ہے پھر قانون کا کام اتنا طویل اور پچیدہ ہوتا ہے کہ معمول کے مطابق تجابتی اور سنتی زندگی قانون سازی کے جھگڑے میں پڑھ کر جاری نہیں رہ سکتی اس لیے جدید جمہوریت کی بنیاد نمائندوں پر رکھی گئی چنانچہ ہر شخص کے مجلس قانون ساز میں حاضر ہونے کی بجائے رائے دہندگی کے ذریعے چند نمائندے منتقب کر لیے جاتے ہیں جو ووٹوں کی طرف سے ریاست کا کام کرتے ہیں جمہوری نظام حکومت میں عوام کے دلوں میں نظام ریاست کا احترام تیدا ہوتا ہے کیونکہ اس میں نظام حکومت خود عوام یا عوام کے نمائندے کے ذریعے پایا تکمیل تک پہنچتا ہے مگر یہ جذبہ صرف اس وقت کار فرما ہوتا ہے جب عوام کی صحیح نمائندگی ہو اور حاکین مملکت کا انتخاب درست اور شفاف طریقے سے ہو جمہوریت کا لفظ در حقیقت انگریزی لفظ ڈیموکریسی کا ترزمہ ہے انگریزی میں یہ لفظ یونانی زبان سے منتقل ہو کر آیا ہے یونان میں ڈیمو عوام کو اور کرنسی حاکمیت کو کہا جاتا ہے جمہوریت کی اصل تعریف یہ ہے کہ جمہوریت کی صلاحی تعریف بائیں الفاظ کی گئی ہے حکومت ایک ایسی حالت میں عوام کا منتخب شدہ نمائندہ حکومت چلانے کا اہل ہوتا ہے یونانی مفقر ہیروڈٹس نے جمہوریت کا مفہوم اس طرح بیان کیا ہے کہ جمہوریت ایک ایسی حکومت ہوتی ہے جس میں ریاست کے حاکمانہ اختیارات قانونی طور پر پورے معاشرے کو حاصل ہوتے ہیں سابق امریکی صدر کا کول ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیوپل بائی دا پیوپل فار دا پیوپل یعنی عوام کی حکمیت عوام کے ذریعے عوام پر جمہوریت کی جامعہ تعریف میں خود علماء سیاست کا بڑا اختلاف ہے لیکن بحثیت مجموعی اس میں ایسا نظام حکومت مراد ہے جس میں عوام کی رائے کو کسی نہ کسی شکل میں حکومت کی پالیسی طے کرنے کے لیے بنیاد بنایا گیا ہو اب ہم جمہوریت کی تاریخ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشت کرتے ہیں جمہوریت کا سراغ سب سے پہلے ہندوستان میں ملتا ہے سو برس قبل مسیح یعنی گوتم بودھ کی پیدائش سے یعنی گوتم بودھ کی پیدائش سے قبل ہندوستان میں جمہوری ریاستیں موجود تھیں جن پد کہا جاتا ہے یونان میں جمہوریت موجود رہی ہے لیکن وہاں جمہوریت کا تصور سادہ اور محدود تھا سادہ اس معنی میں کہ یونان میں جو ریاستیں تھیں وہ شہری ریاست کے حالاتی تھیں یہ چھوٹے چھوٹے شہروں پر مشتمل چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوا کرتی تھیں ایک شہر ایک مستقل حکومت ہوتا تھا دوسرا شہر دوسری مستقل حکومت اور تیسرا شہر تیسری مستقل حکومت شہر بھی بڑے نہیں ہوتے تھے یونان کا سب سے بڑا شہر ایتھنس تاجس کی عبادی زیادہ سے زیادہ دس ہزار افراد پر مشتمل تھی لہذا وہاں جمہوریت کا تصور یہ تھا کہ بادشاہ خاص خاص اور بڑے فیصلوں میں عوام کی رائے معلوم کرنے کے لئے سارے عبادی کو کٹھا کر لیتا اور یہ اس جگہ ممکن ہے جہاں چھوٹا سا ملک مختصر سی عبادی ہو جو بڑی بڑی سلطنے قائم ہوئیں مثلا روم کی سلطنہ تو وہاں یہ صورتحال ممکن نہیں تھی چنانچہ وہاں جمہوریت کا تصور اس حد تک محدود ہو گیا کہ بادشاہ اپنے مشورے کے لئے کوئی کونسل یا مجلسے شورا بنا لیتا اس کا نتیجہ رفتا رفتا یہ نگلتا کہ جمہوریت کا حقیقی تصور یعنی عوام کو پالیسی سازی میں حصہ دار بنایا جائے عموما منقود ہو کے رہ گیا اور اس کی جگہ متعلق اور انان بادشاہت نے لے لی یوں چھوٹی چھوٹی بادشاہت کے قیام کے بعد جمہوریت کا تصور نہ پید ہو گیا اٹھارویں صدی اس لئے کے آغاز میں اس تصور کا دوبارہ احیاء ہوا اس وقت جمہوریت نے ایک منظبت شکل اختیار کی اور جمہوریت وجود میں آئی جو آج موجود ہے اسے لبرل ڈیموکریسی اور اردو میں ازاد خیال جمہوریت سے تعبیر کیا جاتا ہے جن مفقرین نے جمہوریت کی صورتگری کی اور جن کو آزاد خیال جمہوریت کا باننی سمجھا جاتا ہے وہ والیٹیریر اور منٹیسکو اور روسو ہیں یہ تینوں فرانس کے فلسفی ہیں انہی کے افکار و نظریات کے ذریعے جمہوریت وجود پذیر ہوئی چونکہ مولک الانان حکومت میں تمام اختیارات ایک ہی شخص کے پاس ہوتے ہیں اس لئے منٹیسکو نے اس کو لوگوں کے نقصان اور ظلم کا باعث قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ ریاست کے اختیارات تین قسم کے ہوتے ہیں لہٰذا تینوں اختیارات کسی ایک شخص یا ادارے میں مرتقز نہیں ہونے چاہیے بلکہ تینوں ادارے ایک دوسرے سے ازاد خود مختار ہونے چاہیے چنانچہ قانون ساجی کا اختیار رکھنے والے ادارے کو مکاننہ کہا جاتا ہے اور جمہوریت میں یہ اختیار پارلیمنٹ یا سمجھلی کو حاصل ہوتا ہے قانون کے مطابق ملک کے نظم و نصر کا اختیار جس ادارہ کو حاصل ہوتا ہے اسے انتظامیہ یا عاملہ کہا جاتا ہے جس کا سربراہ صدارتی نظام میں صدر مملکت اور پارلیمنٹ نظام میں وزیر اعظم ہوتا ہے قانون کی تشریح اور تنازعات کا تصفیہ کرنے والا ادارے کا نم عدلیہ ہے جس ملک کی عدالتوں کی شکل میں موجود ہوتا ہے اسی وقت سے جمہوریت کا یہ نظام جاری ہے نو ستمبر دو ہزار تیرہ کے برگنگ میگزین کے مطابق دنیا بھار میں جمہوری ممالک کی تعداد ایک سو تیئیس ہے ماضی میں مذکورہ تینوں قسم کے اختیارات ایک شخص یا ایک جہت میں مرکوز رہتے تھے وہی قانون بناتے وہی لاغو کرتے وہی تنازعات کا تصفیہ کرتے جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر انتظامیہ کوئی گڑھ بڑھ کرے تو اس کے خلاف فریاد بھی اسی کے پاس نے جانی بڑھے مونٹسکو نے اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ تجریز دی کہ حکومت کے تینوں عمال علاق علاق اداروں کے پاس ہونے چاہیے اور ان میں سے ہر ایک کو خودمختار ہونا چاہیے یعنی کوئی ادارہ دوسرے کے دباؤں میں نہ ہو مکننہ قانون بنائے اس کو نافذ انتظامیہ کرے اور عدلیہ خودمختار ہونے چاہیے تاکہ اگر کسی کو مکننہ یا انتظامیہ سے کوئی شکائٹ ہے تو وہ عدلیہ کے پاس جائے اور عدلیہ کو بلا خوف رفع کرے انصاف کی والا دستی قائم ہو اور ہر شخص کو اس کا حق ملے دنیا میں سپر پاور گینے جانے والے امریکہ میں جمہوریت نہیں ہے بلکہ امرہ کی حکومت ہے جس طرح ماضی میں فرانس اور برطانوی سلطنتوں میں ہوا کرتی تھی باقی لوگ محض محکوم ہیں اگر اچھا انہیں شہری کہا جاتا ہے صرف پانچ سو پچاسی خرب پتی اصل حکمران ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں موسیقی 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 موسیقی